جی اسلام علیکم ویرات کولی نے دوہزار بارہ میں سترہ ایننگز میں پانچ سنچریوں اور تین ففٹیوں کی مدد سے ترینوی کی سٹرائک ریٹ سے ایک ازار چھپیس رنزہ سکور کیے تھے ان کا اوسترہ نسکور اٹھاسی اور بہتری نسکور ایک سترہاسی تھا ان کی اس چاندار کارگردگی کی بنابار انہیں آئی سی سی کی طرف سے دوہزار بارہ کا اوڈائی کرکٹر آف دا یئر منتقب کیا گیا تھا دوہزار تیرہ کے اوڈائی کرکٹر یئر میں سٹر لنگا کے وکٹ کیپر بیٹس مین کمار سنگا کارن نے انہانوے کی سٹرائک ریٹ سے بارہ سو ایک ارہان سکور کیے تھے جس میں تس ففٹیاں اور دو سنچیٹیں شامل تھی ان کا اوسترہ نسکور تریسٹ اور بہتری نسکور ایک سو نتر تھا حال دوہزار تیرہ میں اس چاندار کارگردگی کی بنابار انہیں آئی سی سی اوڈائی کرکٹر آف دا یئر کا ایوار دیا گیا دوہزار چودہ کے اوڈائی کرکٹر یئر میں ایوڈیو بلیئر نے بارہ اوڈائی میچز میں چھے ففٹیوں اور دو سنچریوں کی مدد سے ایک سو سولہ کی سٹرائک ریٹ سے آٹھ سو آٹھ نسکور کیے تھے ان کا اوسترہ نسکور انہوے اور بہتری نسکور ایک سو چھتیس تھا ان کی ایسی لاجواب کارگردگی کی بنابار انہیں دوہزار چودہ کا آئی سی سی اوڈائی کرکٹر آف دا یئر منامزد کیا گیا اسٹریلیا کے سابق اطان سٹیف سمیت نے سال دوہزار پندرہ میں اوڈائی کرکٹر کی سترائیں نکز میں پانچ ففٹیوں اور دو سنچریوں کی مدد سے آٹھ سو پانچ نسکور کیے تھے ان کا اوسترہ نسکور ترپن اور بہتری نسکور ایک سو پانچ تھا ان کی اس چاندارکار گردگی کی بنابار انہیں سال دوہزار پندرہ میں آئی سی سی اوڈائی کرکٹر آف دا یئر کا اعزاز دیا گیا وہ اسٹریلیا کی طرف سے اپنے نامی اعزاز کرنے والے چوتھے گلاری تھے سال دوہزار سولہ کا اوڈائی کرکٹر آف دا یئر ہونے کا اعزاز دنوبی افریقہ کے اپنے نبولے پاس کوئنٹل ڈیکو کے نام سجتا ہے انہوں نے سال دوہزار سترہ میں سترہ اننگز میں دین ففٹیوں اور دین سنچریوں کی مدد سے ایک سو آٹھ کسٹرائی گریڈ سے آٹھ سستاوان نسکور کیے تھے ان کا اوہزار سترہ نسکور ستاوان اور بہتری نسکور ایک سو ٹھٹھتر تھا ویرات کولی نے سال دوہزار سترہ میں چھبی سننگز میں چھ سنچریوں اور ساتھ ففٹیوں کی مدد سے نینانوے کی سٹرائی گریڈ سے چودہ سو ساٹھ رنسکور کیے تھے ان کا اوہزار سترہ نسکور چھتر اور بہتری نسکور ایک سو کتیس تھا ان کی اس چاندار کارگردگی کی بنا پر انہیں دوہزار سترہ کا آئی سی سی اوڈیائی کرکٹر آف دہ یئر کا ایوار دیا گیا ویرات کولی نے تیسری بار دوہزار اٹھارہ میں آئی سی سی اوڈیائی کرکٹر آف دہ یئر ہونے کا عزاز اپنے نام کیا انہوں نے سال دوہزار اٹھارہ میں چودہ ننگز میں چھ سنچریوں اور تین ففٹیوں کی مدد سے ایک سو دوہوک سٹرائی گریڈ سے بارہ سو دوہزار سکور کیے تھے ان کا اوسترہ نسکور 133 اور بہتری نسکور 160 تھا دوہزار انیس کے آئی سی سی اوڈیائی کرکٹر آف دہ یئر ہونے کا عزاز انڈیا کے کپتان روحی شرما نے اپنے نام کیا تھا اگر روحی شرما کی سال دوہزار انیس میں کارگردگی کا جائزہ لیا جائے تو انہوں نے سال دوہزار انیس میں چھین اگر میں تین سنچریوں کی مدد سے پانسو چھپن نسکور کیے تھے ان کا اوسترہ نسکور 92 اور بہتری نسکور 212 تھا اس طرح روح شرما کا شمار اوڈیائی کرکٹ میں ایک انیس میں انفرادی دور پر دو سو سے زیادہ رنز سکور کرنے والے کھلانیوں میں بھی ہوتا ہے دوہزار اکیس کے آئی سی سی اوڈیائی کرکٹر آف دہ یئر کا ایوارڈ پاکستان کے کپتان بابر آزم کا نام ہوا اگر اس سال بابر آزم کی کارگردگی کا جائزہ لیا جائے تو کچھ یوں ہے بابر آزم نے سال دوہزار اکیس میں چھ اینکز میں دو سنچریوں اور ایک ففٹی کی مدد سے ایک سو آٹھ کی سٹائک ریٹ سے چار سو پانچ نسکور کیے جس میں ان کا اوسترہ نسکور 67 اور بہتری نسکور 158 تھا سال دوہزار بائیس میں بھی بابر آزم کا مسلسل دوسری بار آئی سی سی اوڈیائی کرکٹر آف دہ یئر کا ایوارڈ سے نوازا گیا جو ان کی شاندار کارگردگی کی زمانت ہے بابر آزم نے سال دوہزار بائیس میں نوہ اینکز میں تین سنچریوں اور پانچ ففٹیوں کی مدد سے نوے کی سٹائک ریٹ سے چھ سو آناسی نسکور کیے ان کا اوسترہ نسکور 84 اور بہتری نسکور 148 تھا خوف سو گائز آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو سے مطالق اپنے رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کریں